بسم اللہ الرحمن الرحیم مندر جزیل جملوں کی ترکیب اور فیل متعددی کی قسم متعین کریں نیز فیل کے مجہول ہونے کی صورت میں نائب فائل کا انتخاب صحیح ہے یا غلط اس کی وضاحت کریں یعنی اس میں چند چیزیں ذہن میں رکھنی ہے ایک تو یہ کہ فیل متعددی کی کونسی قسم ہے فیل متعددی کی چار قسمیں آپ حضرات نے پڑھی ہے فیل متعددی بیق مفول یعنی جس کو ایک مفول بھی کی ضرورت ہو دوسرا پڑھا ہے فیل متعددی بد و مفول جس کے ایک مفول پر اکتفاہ اور اختصار جائز ہو ٹھیک ہے تیسرا پڑھا ہے وہ فیل متعددی بد و مفول جس کے ایک مفول بھی پر اختصار جائز نہ ہو اور چوتھے پڑھا ہے آپ نے فیل متعددی بسے مفول تو ان میں سے یعنی یہ قسم جو ہیں ان کی ذرا تھوڑا سا ہمیں غور فکر کرنا ہے کہ کونسی یہ قسم ہے پہلی جو مثال ہے وہ ہے اکلا زیدن تعامن زید نے کھانا کھایا ترقیب اس کی ہوگی اکلا فیل زیدن فائل تعامن مفعول فیل اپنے فائل مفعول سے مل کر جمعہ فیلیہ خبریہ ہوا یہاں پر آپ دیکھیں کہ اکلا فیل ہے اور اس کا ایک مفعول یہاں پر تعامن ہے یعنی یہ فیل متعدی بیق مفعول ہے بس ایک مفعول بھی کی اس کے ضرورت ہے دوسری کی ضرورتی نہیں ہے دوسرا ہے زننت المخبر صادقا گمان کیا میں نے خبر دینے والے کو سچا گمان کیا میں نے زننتو میں نے گمان کیا المخبر خبر دینے والے کو صادقا سچا یہاں پر آپ دیکھیں زننتو یہ فیل ہے اور ضمیر جو ہے اس کے اندر فائل ہے مخبرہ یہ مفعول اول ہے اور صادقا جو ہے یہ مفعول ثانی ہے زننتو فیل اپنے فائل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا اب یہاں پر آپ کو غور کرنا ہے کہ یہ جو فیل متعدی بدو مفعول تو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ زننتو کے بعد میں دو مفعول خود ہی ذکر کر رہے ہیں یہاں پر یہ تو یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیل متعدی بدو مفعول کی دو جو قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک وہ کہ جس کے ایک مفعول پر اختصار جائز ہو دوسرا ہے کہ جس کے ایک مفعول پر اختصار جائز نہ ہو یہ ان میں سے کون سا ہے تو ہم دیکھیں کہ زننتو یہاں پر آیا ہے اور آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ افعال قلوب یعنی فیل متعدی بدو مفعول جس کے ایک مفعول پر اختصار جائز نہ ہو اس میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ افعال قلوب کو ذکر کیا گیا ہے تو یہ چونکہ افعال قلوب میں سے ہے لہذا یہ معلوم ہوا کہ یہ فیل متعدی ایسا فیل متعدی بدو مفعول ہے جس کے ایک مفعول بھی پر اختصار جائز نہیں ہے اس کے بعد آیا ہے خلط الفجرہ تاریعن خیال کیا میں نے فجر کو تلو ہونے والا ترکیب اس کی بھی بھی آئین ہی وہی ہوگی خلط الفیل ضمیر فائل ہے الفجرہ مفعول اول تاریعن مفعول ثانی ہے خلط الفیل اپنے فائل دونوں مفعولوں سے مل کر کے جملہ فیلیہ خبریہ یہ ہو جائے گا اور یہ بھی فیل متعدی بدو مفعول ہے اور اس کے بھی ایک مفعول پر اختصار جائز نہیں ہے جو کہ خلط ہے اور یہ بھی افعال قلوب میں سے ہے اس کے بعد آیا ہے زامت الشمسہ منکشی فتن یقین کیا میں نے سورج کو ظاہر ہونے والا ترکیب ہوگی زامت فیل فائل الشمسہ مفعول اول منکشی فتن مفعول ثانی زامت فیل اپنے فائل دونوں مفعولوں سے مل کر کے جملہ فیلیہ خبریہ ہوا یہ بھی چونکہ زامت جو ہے آپ جانتے ہیں افعال قلوب میں سے ہے اور یہ زن اور یقین کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی ایسا فیل متعدی بدو مفعول ہے جس کے ایک مفعول پر اختصار جائز نہیں ہے اس کے بعد آیا اسأل اللہ علما نافعا سوال کرتا ہمیں اللہ تعالی سے نفع دینے والے علم کا اسأل فیل اللہ اس کا فاعل علما مفعول اول اور نافعا مفعول ثانی یہ اسأل فیل زمیر فائل اللہ مفعول اول علما مفعول ثانی اور نافعا مفعول ثالث نہیں اسأل فیل اللہ الزمیر اس کے اندر فائل ہے اللہ مفعول اول ہے علما موصوف ہے اور نافعا صفت ہے موصوف صفت سے مل کر کے یہ مفعول ہوا اسأل کا اسأل فیل اپنے فائل اور دونوں مفعولوں سے مل کر کے جمنا فیلیہ خبریہ ہوا یہاں پر دیکھیں آپ اسألو جو ہے ایسا فیل ہے کہ اس کے ایک مفعول پر اقتصار جائز ہے آپ چاہیں تو خالی اسألاللہ کہنے میں اللہ سے سوال کرتا ہوں یہ بھی جائز ہے تو یہ ایسا فیل متعدی بدو مفعول ہے کہ جس کے ایک مفعول پر اقتصار جائز ہے قصوت حامدن سوبن پہنایا میں نے حامد کو کپڑا قصوت فیل بفائل حامدن مفعول اول سوبن مفعول سانی ہے قصوت فیل اپنے فائل دونوں مفعولوں سے مل کر کے جملہ فیلیہ خبریہ ہوا یہ بھی ایسا فیل متعدی بدو مفعول ہے جس کے ایک مفعول پر اقتصار جائز ہے منحت المجتہدہ جائزتاں دیا میں نے محنت کرنے والے کو انعام منحت فیل بفائل المجتہدہ مفعول اول جائزتاں مفعول سانی ہے منح فیل اپنے فائل دونوں مفعولوں سے مل کر کے جملہ فیلیہ خبریہ ہوا یہ بھی ایسا فیل متعدی بدو مفعول ہے جس کے ایک مفعول پر اقتصار جائز ہے نبأتو عمرن خالدن نائمن خبر دی میں نے عمر کو خالد کے سونے کی نبأتو فعل وفائل عمرن مفعول اول خالدن مفعول ثانی نائمن مفعول سالس نبأ فعل ابن فائل اور تینوں مفعولوں سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا یہ ظاہر بات ہے تو جو قسم ہے فعل متعدی بسے مفعول والی قسم ہے زعیمت الشمس منکشفتن یقین کیا گیا سورج ظاہر ہونے والا زعیمت فعل مجہور ہے الشمس نائف فائل اور منکشفتن یہ مفعول بن جائے گا زعیمت فعل مجہور نائف فائل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لا يحسب نیل العلا سہلا نہیں گمان کیا جاتا بلندی کو حاصل کرنا آسان لا يحسبو فعل مجہور نیلو مزاف العلا مزافلے مزافلے سے مل کر کے نائف فائل ہے اور سہلا جو ہے یہ مفعول ہے لا يحسبو فعل مجہور اپنے نائف فائل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا علیمت النساء مومناتن یہ ترقیب غلط ہو گئے یہاں پر علیمت فعل مجہور ہے النساء یہ النساء ہونا چاہیے اور مومناتن ہونا چاہیے یعنی جو انہوں پر ذکر کیا تھا ایک چیز یہ نیز فعل کے مجہور ہونے کی صورت میں نائف فائل کا انتخاب صحیح ہے یا غلط تو یہ جو ہے مثال ذرا تھوڑی سی غلط ہو گئی ہے علیمت النساء مومناتن ہونا چاہیے یعنی نائف فائل جو ہے یہاں پر اننساء بنے گا مومنات نائف فائل نہیں ہو سکتا ہے تو بہرحال علیمت فعل مجہور اننساء نائف فائل ہے اور مومنات جو ہے یہ مفعول بن جائے گا علیمت فعل مجہور نائف فائل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا اعتیت محمودا زمیلا فی السفری دیا میں نے محمود کو ایک رفیق سفر اعتیت فعل مجہور آتیت فعل زمیر فائل محمودا مفعول اول زمیلا موصوف فی السفری متعلق ہو کر کے صفت زمیل کی موصوف صفت سے مل کر کے یہ مفعول ثانی ہو جائے گا آتیتو کا آتیتو فعل اپنے فائل دونوں مفعولوں سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا اور یہ بھی ایسا فعل متعددی بدوں مفعول ہے جس کے ایک مفعول پر اختصار جائز ہے تو کل ملاگر کے یہ چند چیزیں انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہیں اس کو تمرین میں ذرا غور کر لیں